السلام علیکم guys welcome to the new video تو جی آج دس محرم کا دن ہے اور یہ وہ دن ہے جی جس دن اسلام دوبارہ زندہ ہوا ہے یہ وہ دن ہے جس دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو نواسے تھے جو شہزادے تھے حضرت امام حسین اپنے اہل خانہ کے ساتھ کوفے کی طرف جانب تھے اور جو کربلا میں رکے تو وہاں پر جو ہے جی یزید کا جو جیزید کے جو لوگ تھے انہوں نے انہوں کا راستہ روکا انہوں پر پانی بند کیا اور جو ظلم کی انتہا ہو سکتی تھی وہ انہوں نے کی لیکن حضرت امام حسین نے اپنا سر کٹا دیا لیکن کسی کے آگے جھکنا جو ہے وہ گوارا نہ کیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا سبحان اللہ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے جی کہ جب اس طرح کے دن آئیں اس میں ہم لوگ زیادہ سے زیادہ ذکر ازکار کریں اس میں ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے جی اپنا صدقہ خیرات کر سکیں انہوں کے نام سے کیونکہ جو ہے جی وہ احسال سواب جو ہے وہ پہنچتا رہتا ہے تو آپ لوگوں نے یہ کام جو ہے جی یہ جاری و ساری رکھنا ہے ہمیں دل سے جو ہے جی وہ دکھ ہونا چاہیے کہ ہم نے جو دس محرم کو کھویا وہ بالکل بھی جو ہے جی کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نوازوں سے اتنی محبت فرمائی ہے کہ حضرت امام حسین جب آپ کے کندہ مبارک پر چڑ جاتے نماز کے دوران تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سجدہ لمبا کر دیا کرتے نہ کہ ان کو اوپر سے اتارا کرتے سبحان اللہ تو جی جن سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محبت فرمائی ہو ہمارا بھی فرض ہے ان کا امت ہی ہونے کے ناتے کہ ہم بھی ان کے نوازوں سے اسی طرح محبت فرمائے جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے تو میں نے سوچا کہ دس محرم پر ہم لوگ یہاں پر اپنا جو چیکرے پر حلیم بناتے ہیں اور پھر وہ جو ہے وہ محفل ہوتی ہے شام کو تو میں نے سوچا کہ حلیم کی جو پرپریشن ہے وہ آپ لوگ کو دھائیں اور آپ لوگ کو بتائیں کہ یہ حلیم جو ہے ہمارے یہاں پر وہ کس طرح بنایا جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں جی ہم نے تالیں جو ہیں یہ بیگوکر ہکھی میں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں تالیں اور چاول تو یہ بھی دالیں اس کے علاوہ یہ کنکی ڈلتی ہے حلیم میں اور یہ جو ہے اس کے علاوہ جو ہوتا ہے جی حلیم کے اندر تھوڑا سا وہ جو دلیا ہوتا ہے وہ بھی ڈلتا ہے اور گوشت ہوتا ہے وافر مقدار میں جس کے ساتھ جو اس کی پکائی جو ہے وہ کی جاتی ہے تو انشاءاللہ جب بن رہا ہوگا تھوڑا تھوڑا جو ہے جی وہ آپ کو ساتھ دخاتے رہیں گے انشاءاللہ آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے گا اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اگر شام کی محفل کی بھی تھوڑی سی ریکارڈنگ ہو سکے تو وہ بھی انشاءاللہ اس میں ساتھ شامل کی جائے گی تو آپ لوگوں نے ہماری یہ ویڈیو ضرور دیکھنی ہے اور جتنے محبت والے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت امام حسین سے محبت کرنے والے ہیں ان کے اہل خانہ سے محبت کرنے والے ہیں اہل بیعت سے جو ہے جی وہ محبت کرنے والے ہیں وہ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے آگے بھی شیئر کریں وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں زیادہ لائک ملیں لہذا شیئر ملیں اس لیے ہے کہ لوگوں کو ویئرنس ہو اور وہ بھی اس طرح کے کام کرنے شروع کریں اور ویڈیوز پر اس طرح کے کام دکھانے شروع کریں تاکہ لوگوں کے اندر یا جذبہ پیدا ہو لوگوں کے اندر وہ محبت پیدا ہو جو ختم کر دی گئی ہے ہم لوگ ٹیڈیز کے آگے گھنٹا گھنٹا بیٹھ کر موویز دیکھ لیتے ہیں لیکن جو فیغام بلی ویڈیو ہے جو میسیج بلی ویڈیو جب اس طرح کے دن آئے تو آپ کو کچھ نہ کچھ پکانا چاہیے آپ کو بانٹنا چاہیے لوگوں میں آپ کو تھوڑی سی محفل محفل کرنی چاہیے اللہ تعالی راضی ہو جاتا ہے اس کا نبی راضی ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ مصالے وغیرہ ڈال کر جو ہے اچھی طرح بھونا جاتا ہے اور پھر جو دالیں ہیں وہ سپرٹ اپالی جاتی ہیں پھر ان دونوں کو مکس کر کر جو ہے جی پھر پکائی کی جاتا ہے تو یہ کافی لبا پروسس ہے خلیم کو جو ہے جی کم از کم چھ سات کنٹے جو ہے جو میں لگتے ہیں جو سہی ہے جو جو سارے مصالے جی اس میں لگے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کارلک کرین چلی اس کے علاوہ لال میرس نمک حلدی لالی میرس اور جو سینیمن سٹیکس اور جو ہوتی ہے دی بڑی لانچی وغیرہ تو کافی مصالے وغیرہ جو ہم نے اس میں ابھی ہم نے ڈال دی ہیں تو اب انشاءاللہ اس کو بتانے کا کام جنجر جدال با کیا اللہ جو子 یا 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 موسیقی 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 ہوگی تو آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے انشاءاللہ آپ کو بھی ساتھ شامل حال رکھیں گے تو جو ہے آپ لوگوں سے ایک درخواست ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارا جو یوٹیوب کا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا آپ لوگ ہمارا یوٹیوب کا چینل جو ہے وہ لازمی سبسکرائب کر لیں اور جو ویڈیوز ہوتی ہیں آپ دیکھتے ہیں تو لائک کرنا نہ بولا کریں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے اوپر بیل کا آئیکن کا بٹن ہوگا اس پہ کلک کر دیں انشاءاللہ پھر آپ کے پاس ہماری جو سبسکرائب کرنے کے باہر بیل آئیکن بٹن ہوتا ہے اس کو پریس کر دیں تو آپ جو ہے ہماری فیوچر میں جب ویڈیوز اپلوڈ ہوا کریں گی تو آپ کے پاس وہ سٹریٹ اوئے جو ہے وہ یوٹیوب پہ جو ہے وہ آپ کو آویلیبل ہوتا ہے تو اب میں پہنچ چکا ہوں جی گھار اور آپ میں بنانے لگا ہوں اپنا زردہ اور میرا زردہ جو ہے وہ الحمدللہ بڑا زبردست قسم کا ہوتا ہے یہ سارے جو ہے جی ہم نے اس میں نٹس پر کارا ڈالنے ہیں اور یہ ساری جو ہے جی چیزیں ہی زردہ میں گلیں گی انشاءاللہ تو آپ پہ پسٹیشوز اور یہاں پر کشو نوٹس آلمنڈس چیریز شگر اور ساتھ یہ جو ہے جی بٹر کسٹو نوٹ بہترین تو انشاءاللہ ساتھ ساتھ آپ کو تھوڑو پرا کلپ دکھاتے ہیں بنتے ہوئے اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد جو ہے جی ہم لوگ واپس ٹیکوئے جا رہے ہیں وہاں پر انشاءاللہ محفل ہوگی تو سٹے وید اس سی نیکس پلپ ہاں جی تو زردہ از ان میکنگ گائز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے اپنا جو ہے جی وہ چڑھا دیا ہوئے ہیں چاولی در جو ہیں سائی پہ سیپرڈ بوائل ہو رہے ہیں اب لوگوں کا اپنا اپنا طریقہ ہے جی اپنا چو جی اپنا چاول کو چینی کے ساتھ میکس کر کے جو ان کا طریقہ ہے پانی ڈال کے پھر وہ ساتھ پانی درائے کرتے ہیں چاول میں سپرر بوائل کی ہوتے ہیں چاول میں سپرر بوائل ہوں گے یہاں پر شوگر بٹر کو ملٹ کر کے شروع میں اس کی چارش بنائی ہوتی ہے اس کے اندر پھر سارے فروٹنٹس وغیرہ ڈال کے تو اس کی چارش بن گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جب اس کی کنسسٹنسی ایسی ہو جائے کہ یہ بلکل پانی جیسا ہو جائے تو شوگر اچھی طرح ملٹ ہو جائے تو یہاں پر جتنی دیر میں آپ کے چاول کو اچھی طرح بوائل ہو جائیں گے انہیں ہم نے ڈرین کرنا ہے اس کے پاس ہم نے یہی چاول اس کے اندر مکس کر کے انہیں اچھی طرح آپ نے مکس کر لینا ہے تو یہ جو آپ کا جو وائٹ زردہ ہو جائے گا پھر اس کے لیے جو ہے وہ ڈیفرنٹ فور کلرنگ ہوتی ہیں تین قسم کی جو لوگ استعمال کرتے ہیں نوملی گرین یلو اور ایک ہوتی ہے ریڈ تو وہ جو ہے جی وہ ہلکہ ہلکی جو کلرنگ ہے وہ آپ اس کو جو ہے وہ دے رہیں گے اور اس طرح آپ کا بہترین جو زردہ ہے وہ آپ کا تیار ہو جائے گا انشاءاللہ تو آپ لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا انشاءاللہ تو زردہ ہمارا الحمدللہ یہ دیکھیں کیسا زبردست ریڈی ہو گیا ہے جی تو اب ہم نے انشاءاللہ اس کو جو ہے لے کر تو ہم لوگ نے دوبارہ ٹیک وئے پر جانا ہے وہاں پہ جا کے انشاءاللہ محفل ہوگی اور محفل کے بعد انشاءاللہ جو ہے جی وہ پھر لنگر پانی کریں گے انشاءاللہ بڑا زبردست زردہ جو ہے وہ بنا ہے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں اس کی ریسپی بھی اپلوڈ کروں تو مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیں جزاک اللہ لئے گا ، ہم نے which to ہے ڈیوڈی کو ، لئے گا ہم نے حسین چیہ ایسا اسلام میرے حسین تجھے سلام اسلام یا حسین جس کو دھوکے سے کوفے بھلایا گیا جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا جس کو دھوکے سے کوفے بھلایا گیا جس کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا زہر بھائی کو جس کے پلایا گیا جس کے پچوں کو پیاسا ستایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام جس کو جنت سے جوڑا مگایا گیا جس کو توش نبی پر بٹھایا گیا جس کا جنت سے جوڑا مگایا گیا جس کو توش نبی پر بٹھایا گیا جس کے بچوں کو پیاسا رونایا گیا جس کے بھائی کو زہر بنایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا جس کو تیروں سے چھنی کرایا گیا جس کی گردن پہ خنجر چلایا گیا اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام میرے حسین تجھے سلام اس حسین اس حسین اس حسین اس حسین کے گھرانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانی کی کیا بات ہے کرم کے آشیاں میں کی کیا بات ہے آپ کے آستانی کی کیا بات ہے کتنے نانے ہیں ان کے نباسے بھی ہیں کتنے نانے ہیں ان کے نباسے بھی ہیں ابن حیدر کے نانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانی کی کیا بات ہے کرم کے آشیاں میں کی کیا بات ہے آپ کے آستانی کی کیا بات ہے ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں پھر تو ایسے ٹھکا نے کی کیا بات ہے آپ کے آستانی کی کیا بات ہے کرم کے آشیاں میں کی کیا بات ہے آپ کے آستانی کی کیا بات ہے اور یہاں پھلا بات ہے موسیقی